جاوید اختر نے ایک بار پھر سیدھے موڈی سے ٹک کر لیے سیدھے بیڑ گئے ہیں اور ایک ٹویٹ کر کے انہوں نے موڈی کی بولتی بند کر دی ہے اب پردان منطری نریدر موڈی کچھ نہیں بول پا رہے ہیں ایک شمد نہیں نکل رہا وہ ٹویٹ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کس مسئلے کو لے کر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے درست انہوں نے ٹویٹ کر کے سیدھے سیدھے لکھا ہے کہ ہمارے پردان منطری نے راشت پتی سے ملاقات کی جب پردان منطری راشت پتی سے ملاقات کی تھی اور یہ کہا ہے کہ ان کی جان کو کرتا ہے سرکشہ میں چوک ہوئی ہے ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی تھی اسی جھوٹ کا پردہ فارش کیا ہے اور موڈی جی کی جو نیتی ہے اس پر بھی ایک پرہار کیا ہے جاوید اختر نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے پردان منطری نے راشت پتی سے ملاقات کی جب وہ آپ سمجھئے کہ LMG کے ساتھ بوڈی پروف گارڈز کے ساتھ بولٹ پروف واہن میں تھے مطلب ان کے ساتھ بولٹ پروف گارڈی تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے آج پاس SPG کے کمانڈوز تھے جو جانتے ہو پلنگ جفقتے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے خود کے لیے کالپنک خطرے کی چرچہ کی مطلب ایک ایسا خطرہ جو شاید تھا ہی نہیں وہاں ایک کالپنا کے سروپ وہ خطرہ بنایا گیا کہ ہاں پردار منطری جی کو جان کا خطرہ ہے کسی طرح سرکشت واپس آ گیا ہوں یہ عدی کاریوں سے کہنے لگے تھے لیکن ایک شبد بھی نہیں کہا اب دیکھئے کہاں جاویز اکترین اشارہ کر رہے ہیں اس وقت کو بڑے غور سے سمجھئے گا لیکن ایک شبد بھی نہیں کہا جب دو سو ملین بھارتیوں کو کھلے طور پر نرسنگھار کی دھمکی دی گئی تھی ایک شبد نہیں بولا بتائیے کیوں مسٹر موڈی یہ بات سیدھر لکھی ہے جاویز اکتر نے بتائیے نریندر موڈی جی کہ آپ تو سب عملے کے ساتھ رہتے ہیں کافلہ رہتا ہے آپ کا فورس رہتی ہے آپ کے ساتھ اس پی جی کمانڈوز آپ کے ساتھ رہتے ہیں گاڑی آپ کے بلٹ پروف رہتی ہے پی ایسو آپ کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی آپ کے سرکشا میں چوک ہو جاتی ہے پھر بھی آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے اس بارے میں آپ جا کے راشتفتی سے ملاقات کرتے ہیں لیکن آپ بتائیے کئی دیش میں دو سو ملین بھارتیوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے ان کے نرسنگھار کی چیتاونی دی جاتی ہے کھلے مند سے بات کی جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ ایک شبد نہیں بولتے ہیں اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ ساری صوبیدھاؤں سے لے سے اس کی بات بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو بتائیے دو سو ملین جو بھارتی ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں ان کے اوپر کتنا بڑا خطرہ مندرہ رہا ہوگا کیا ان کے بھی جان کی پرواہ ہے کیا ان کے بارے میں سرکار سوچے گی کیا آلپس سنکھکوں کی ہٹوں کی رکشہ کرنا سرکار کا عدھکار نہیں ہے یہ کئی سارے سوارے جو جاوید اختر نے داگے ہیں اور ان سوالوں سے بھارتی اور جنتہ پارٹی اور سویم پردان منتری بھی چپ ہو گئے ہیں اب اس پر جواب نہیں دے پارے پردان منتری نرید ربودی کہ کیا بولے یونکہ جاوید اختر نے پول پٹی کھول کر رکھ دی ہے وہ جو کھوا تھا پنجاب میں اور پردان منتری جس طرح سے وہاں سے واپس آئے تھے اور جس طرح عدھکاریوں پر ٹوٹ پڑے تھے عدھکاریوں سے کہہ دینا اپنے مکہ منتری سے کہ جندا واپس لوٹ رہا ہوں اس طرح کی باتیں صرف اور صرف ان راجیوں کے چناؤں میں بھنانے کی کوشش ماترو تھی اس کوشش کو بے نقاب کر دیا ہے اس کوشش کو تارتار کر دیا ہے کہ آپ بتائیے آپ یہی دیش میں آپ کے سرپرستی میں اشارہ ہے ایک طریقے سے کچھ ایسے سنگٹھن چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں چاہے وہ یتینر سنگانند ہو چاہے وہ بجرنگ دل ہو جو بہت سنیوجک پہ موجک پتہ نہیں کیا کیا آ جاتے ہیں وہ لوگ آ جاتے کہتے ہیں بھئیہ ہم تو دھرم کی رکشہ کرنے آئے ہیں دھرم رکشت رکشتہ ایسی بات کرتے ہیں جبکہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے بس یہی شبد پتا ہوتا ہے اس کے علاوہ دھرم کے بارے میں شاستروں کے بارے میں ویدوں کے بارے میں پڑھاروں کے بارے میں امرشت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی وہ اس طرح کے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں پھر بھی ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے صاحب ان کے غرفتاریاں نہیں ہوتی صاحب انہیں جیل میں نہیں ڈالا جاتا صاحب آج بھی یتینر سنگھا نے اندر جیل میں نہیں آج اس سپریم کورٹ نے اس معاملے پر سنوائی کی بات کہی ہے لیکن وہ جیل میں نہیں ہے وہ باہر ٹہل رہا ہے بنداس بول رہا ہے یوٹیوب چینلز پہ جا کر اپنی باتیں رکھ رہا ہے ترہ ترہ کی باتیں بول رہا ہے آپ سمجھئے کہ جو اس دیش کا اپمان کر رہا ہو جو اس دیش میں ایک وشیز سمودائی کو ٹارگٹ کرنے کوشش کر رہا ہو وہ کھلے آم گھوم رہا ہے پنکی چودری کو آپ لے لیجئے کیا کیا تھا جنتر منتر پہ اس نے جنتر منتر پر مسلموں کو کاٹنے اور مارنے کی باتیں کئی تھی چوبیس گھنٹے کے اندر رہا کر دیا گیا اور رہائی کے بعد کس طرح کا جشن منایا گیا تھا کیا یہ سب تصویریں پردھان منتری نریندر موڈی کو نہیں دیکھتی ہیں کیا اس کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی کبھی راشترپتی سے ملاقات کریں گے پاتچیت کریں گے کہ راشترپتی مہدے بتائیے دو سو ملین بھارتیوں کو اس طرح سے دھمکی دی جارہی ہے آپ بتائیں اس پر کاریوائی کریے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا جبکہ اپنے اوپر بناتی ہے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ایک مارکٹنگ جو نکالنی ہے کسی طریقے سے اس پورے مسئلے کو چناؤں میں بھنانا ہے راجنیت کرنا ہے تو اس پر طرح راشترپتی سے ملاقات ہو جائے گی آنے کے بعد راشترپتی سے ملاقات ہوگی چرچہ ہوگی دیکھئے ہماری جان کو خطرہ ہو گیا ہے لیکن اب آپ سمجھئے کہ جس طرح سے یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے اور سپریم کورٹ نے کس طرح سے کہا ہے کہ اس معاملے میں نہ کن سرکار پڑے نہ راج سرکار پڑے یہ معاملے کی جاج ہم کروائیں گے اس کے بعد سے بھارتی اندہ پارٹی نیتاؤں کی ٹینشن بڑی ہوئی ہے گرہ منتری صاحب کی ٹینشن بڑی ہوئی ہے کیونکہ سرکشہ کی ذمہ داری جو ہے وہ گرہ منترالے کے پاس ہوتی ہے اور اس میں اگر چوک ہو رہی تو ذمہ دار گرہ منترالے ہے اگر پردھان منتری کی سرکشہ میں اتنی بھی چوک ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری سریدہ سے گرہ منترالے کی ہے اب ہمیں شاہ جی کو بھی نیند نہیں آئے گی ٹینشن میں ہوں گے ہوں گے کہ موڈی جی کی چال تو ہم ہی پہ اولٹی پڑ گئی ہے کہ موڈی جی ایسا بول گئے اب مسئیبت ہمارے اوپر ہے کس رکشہ میں چوک نہیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ آپ بتائیے سپریم کورٹ جس طرح سے باتیں کہیں بتائیے بھائی کینسرکار کرے گے تو اپنے ہی پکش کرے گی جس طرح سے سولیشیٹر جنرل تشار میتا کو کہا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ چیپ جسٹس نے کہا ہے کہ آپ تو خود ہی بتا رہے ہیں آپ سس پی پو پر کاروائی کر رہے ہیں سب چیزیں کہہ رہے ہیں اوپر سے آپ اس کو دوشی بھی ٹھہر آ رہے ہیں تو اس طرح کے چیزیں آج صبح ہوئی ہیں لیکن جاوید اختر کے ٹویٹ نے موڈی جی کی نیند اڑا دی ہے یہ سوال اپنے آپ میں اہم ہے کہ آپ بتائیے اپنی سرکشہ کے لیے آپ مل سکتے ہیں راشترپتی سے دیش کے ناغریکوں کے سرکشہ کے لیے آپ راشترپتی سے نہیں مل سکتے ہیں آپ کوئی ایسا اکام نہیں کر سکتے آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے کہ لاؤ ٹویٹ کر دیتا ہوں لاؤ آدھیکاریوں کو فون کر کے چیتاوڑی دے دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کو ترنج جیل میں ڈالو جو دھرم سنسط کے نام پر آتنگ فیلانی کے کوشش کر رہے ہیں جو جگہ جگہ ایک نفرت فیلانے والے لوگوں کی فیکٹری چلا رہا ہے اس پر لیکن کاریوائی کبھی نہیں ہوگی کبھی یتینر سنگھ آنند پر کاریوائی نہیں ہو رہی ہے وہ تو بھلا ہو بھوپیس بھگیل سرکار کا 36 گڑبے کہ انہوں نے کالی چرن کو ترنگ گرفتار کر آیا مدھ پردیس سے بھاگ رہا تھا وہ اور بعد میں جب گرفتاری کی بات آ گئی تھی تو کیسے بل بلا رہا تھا نہیں میں تو فیشن کے لیے بھگوے کپڑے پہنتا ہوں میں تو کوئی مہاراج و آراج نہیں ہوں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو دیش میں اس طرح کی باتیں کرتے لیکن اس کے بعد بھی کوئی کاریوائی نہیں کی جاتی ہے ایسے لوگوں پر چلیے کچھ ریاکسنس بھی ہیں وہ بھی جانا ضروری ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں منیش ہے انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے لیکھتے ہیں جعوید نے پھر داگا سوال پی ام موڈی کی راشتپتی اس ملاقات پر خفا ہوئے جعوید اکتر بولے نرسنگھار کی دھمکی پر ایک شبد نہیں کہا ملکل صحیح بات ہے ایک شبد نہیں کہا جس طرح سے نرسنگھار کی دھمکی دی گئی نہ ہی کچھ کہا انہوں نے تو آپ سمجھئے جعوید اکتر صاحب کا جو ٹویٹ ہے ایک ایک شبد یہ درشاتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی اس کے لیے ایسے ہو جاتے اس کے لیے ویسے ہو جاتے مطلب آپ سمجھئے کہ جو دہرہ چریتر پردھان منتری کا وہ دکھائی دیتا ہے مطلب پردھان منتری کس کے لیے ہوتے ہیں سیدھے دور پہ آپ بات سمجھئے پردھان منتری دیش کے لیے ہوتے ہیں دیش کے پردھان منتری ہوتے ہیں دیش کے ناغرکوں کی سرکشہ اس میں الفسنکھیک بھی آتے ہیں جبکہ موڈی جی خود ہی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس تو کیا اس میں سے الفسنکھیکوں کو باہر کر دیا گیا ہے ان کے ہیتوں کی رکشہ کون کرے گا ان کے ادھکاروں کی رکشہ کون کرے گا یہ ذمہ داری پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر ہے لیکن پردھان منتری نریندر موڈی اس ذمہ داری کا نرواحہ نہیں کرتا وہ ان کی جان پر بناتی ہے وہ ابھی فرضی وادی ایک کالپنک طریقے سے وہ پوری کہانی گھڑھی جاتی ہے اس پر پردھان منتری راشتری سے مل لیں گے اس پر باتچیت کر لیں گے بھئیہ دیکھو ایسا ہوا ہم وہاں گئے پنجاب اس کے بعد ہماری سرکشہ میں چوک ہو گئی ہمارا کافیلا مڑ گیا ہم باپس سکے ہم نے ادھکاریوں کو ڈاٹا اور آ گئے ایسی اسی گھٹنا ہوئی ہے جب آپ دیکھ لیجئے اب جب سپریم کورٹ اس میں آ گیا تو ٹینشن بڑ گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ یہ سب چیزیں پردھان منتری کر سکتے لیکن اس دیش کے ناغرکوں کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے پردھان منتری کبھی نہ راشت پتی سے ملیں گے کبھی نہ آدھکاریوں کو بتائیں گے کس پر کاریوائی ہونی چاہیے اور نہ ان پر کاریوائی ہوگی اور نہ ہی پردھان منتری ایک شبد بولیں گے سب سے زیادہ بولنے والے پردھان منتری کہے جا رہے ہیں ندمودی جی من کی بات کریں گے ہر مہینے آ جائیں گے من کی بات کرنے ریڈیو پر لیکن اس کے بعد پردھان منتری ندمودی پر آجتنا سمجھ نہیں ہے کہ اگر الفسنگ کو کوئی اس طرح سی باتیں کوئی کہی جا رہی ہے کہیں بر ایسا ہو رہا ہے تو نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے جو چل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں میں کئی بار کئی ویڈیوز میں میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہی تو ساجش ہے کہ لڑانا ہے راج کرنا ہے پوٹ لینا ہے جو انگریزوں نے کیا تھا وہی آج بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے کہ آپ پس میں لڑاؤ اور راج کرو اسی لئے جاوید اختر کا یہ ٹویٹ درشاتہ ہے کہ پردھان منتری کالپنک جو کالپنک کالپنا گھڑی جاتی اس پر بات ضرور کر دیں گے کہ ہماری سرکشہ پر خطرہ ہو گیا ہماری سرکشہ میں چوک ہو گئی ہماری جاندو خطرہ ہو گیا لیکن پردھان منتری نرد مودی کبھی الپسنکھوں کی ہیتوں کے بارے میں نہیں بول پائیں گے جو ان کو نرسنگھار ان کے کاٹنے کی بات کہی جائے گی پردھان منتری اس پر نہیں بول پاتے ہیں